میری شائری کا سفر گالب سے شروع ہوتا ہے اور یہ سفر تب شروع ہوتا ہے جب میں آٹھوی جماعت میں پڑھتا تھا ہماری نسابی کتاب میں گالب کی ایک دو گزلیں تھیں جن سے میں بہت متاثر ہوا اور میرے اندر شائری کا شوق پیدا ہوا دیکھا جائے تو اردو زبان اپنی جگہ منفرد زبان ہے اس کا جو لبو لہجہ ہے بہت شیری ہیں ہم اگر کسی شخص سے بات کرتے ہیں اردو میں تو اسے عزت بخش لگتا ہے موسیقی 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 ọ موسیقی 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 تب سے میں اس کو پیشیور طریقے سے کام کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں کام کرتا تھا اس میں ایک طرح کی جو جاذبیت ہے نظر کو جاذب کرنے والا اور بہت خوبصورت خات ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو بھی سکھوں اس کے لئے میں نے رجوع کیا اکڈیمی آف آرڈ کلچر لانگویج کے طرف جو یہ اردو لانگویج کی اہمیت اور افادیت کو کم کرنے کے لئے دوسری زبانوں کو تین چار زبانوں کو مزید سرکاری زبان کی حسیت دی گئی یہ زبانیں جو ہیں اپنی جگہ پر محترم ہیں اپنی جگہ پر ان کی بھی اہمیت اور افادیت ہے لیکن اردو زبان جو ہے اردو زبان کو مہاراجہ گھری سنگھ کے زمانے سے ہی یہاں پہ سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس سے یہاں کا ہر ایک باشندہ جمعہ کشمیر کا ہر ایک باشندہ بلکل اچھی طرح سے بول بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے اس دیاز سے یہ اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ہونا ایک منفرد کام تھا ایک منفرد تحریک تھی لیکن اس کے ساتھ دوسری زبانوں کو جوڑنا اس کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے اس کی افادیت کو ختم کرنے کا ایک پلان ہے جمعہ کشمیر کی جو آبادی ہے اس کا ستر فیصد حصہ ابھی بھی اردو لکھتا ہے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے جبکہ نوے فیصد آبادی جو ہے اردو سمجھتی ہے دوہزار گیرہ کا جو سنسس ہوا تھا مردم شماری جو دوہزار گیرہ میں ہوئی تھی اس کے مطابق جین کے میں نوے فیصد لوگ جو ہے وہ اردو سمجھتے ہیں اس میں ارسٹوائل ہمارا لاداک بھی شامل تھا تو کول ملا کے ابھی بھی یہ صورتحال یہاں جمعہ کشمیر میں یہ ہے کیونکہ اردو ہماری آفیشل لینگویج تھی کچھ عرصہ قبل تک تو یہاں دسویں تک اردو ایک لازمی مضمون کے حصے سے پڑھایا جاتا تھا اس لئے دسویں تک کم و بیش کشمیر کے سبی جو طلبہ تھے وہ اردو پڑھتے تھے جمعہ کے مسلم ایڈیاز میں اور جمعہ کے کچھ راجو اری پنش میں جو ہندوز تھے وہ بھی اردو پڑھتے تھے دسویں تک اور اس کے بعد آپشنل سبجیکٹ بھی لے دیتے تھے اردو میں گریجویشن ہوتے تھے پوس گریجویشن پی ایس ڈی وغیرہ پیرنس ہوتے والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اردو کی طرف رجحان بڑھاتے ہیں چونکہ اس میں جو میں نے پہلی کہاں اس میں جو آپ کو اظہار کرنا ہو جو آپ نے جذبات کا اظہار کرنا ہو اچھے سے آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو اسی کی طرف رجحان بڑھایا جاتا ہے دوسروں کو ترگیب دی جاتے ہیں بچوں کو بھی ترگیب دی جاتے ہیں کہ وہ اردو میں بولا کرے اور اس میں جو سرمایہ ہمارے پاس ہیں جو اردو میں لکھا گیا ہے جو تصانیفی کی گئے ہیں وہ بہت سرمایہ اردو زبان میں موجود ہیں اگر ہم اردو اچھے سے بولنا سکے اور لکھنا سکے تو بھی جا کے ہم اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اردو سے واقفیت حاصل نہ ہو تو وہ ہمارے نا کے برابر ہے ہم اسے استفادہ نہیں کر سکیں گے اردو اگبارات میں اردو صحافت کے ذریعے ہی آگے بڑھتے ہیں اور لوگ ان سے جانکاری حاصل کرتے ہیں اور اس حوالے سے اردو صحافت کے لیے بھی یہ ایک دچکہ ہے کیونکہ اردو صحافت اردو سے جڑی ہوئی ہے اس زبان کے ساتھ اس کا براہراست بلواستہ بلاواستہ تعلق ہے اور اردو صحافی جو ہے وہ اسی سے روزگار کماتے ہیں اور حقیقت میں اردو زبان ایک منفرد زبان تھی اور ہے میں یہ بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمع کشمیر میں اس وقت بھی انگریزی صحافت سے اردو صحافت آگے ہیں کیونکہ یہاں پر آج بھی روزانہ بنیادوں پر ایک سو نو اگبارات اردو کے نکلتے ہیں جبکہ ویکلی محفتہ وار اور مہانہ اگبارات پندرہ دنوں کے بعد نکلتے ہیں تو اس طرح سے اردو کا جو مزاج ہے یہاں پر اردو کے مزاج کے حوالے سے یہاں زیادہ لوگ اردو اگبارات کا ہی مطالعہ کرتے ہیں پسلے دو چار سالوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو شائری کا حال ہے کشمیر میں وہ دن بہ دن عروش پہ آ رہا ہے اس کے رنگ اُبھرنے لگے ہیں نوجوان شہرہ آ رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں تو ان کا موضوع بھی بہت مختلف ہوتا ہے اور بہت مطلب روب ہوتا ہے ان کے جو موضوعات ہوتا ہے روب ہوتا ہے ان میں درد ہوتا ہے اور ان میں ان کے تجربات ہوتے ہیں جو تجربے ہوتے ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں تو عروش پہ ہے اردو شائری زیادہ تر مطلب میں دیکھ رہا ہوں دن بہ دن یہ عروش پہ آ رہی ہے نکھر رہی ہے شائری اب اگر اردو کے ساتھ ہندی کشمیری یا ڈوگری کو انہوں نے آفشن لینگویج کا درجہ دیا سرکاری زبان کا درجہ دیا تو اس سے کیا ہوگا اب کنفیوجن پیدا ہوگا اب یہ رابطے کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گا کی کون رہے گی ہمارا جو سرکاری ابھی جو ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ ہمارا اردو میں ہے اسی طرح پولیس میں جو ہمارا ریکارڈ ہے بیسک لیول پہ ایف آئی آر وغیرہ وہ سارے اردو میں ہوتے تھے اسی طرح جناب ہماری لوور جڈیشری جو ہے نچلی عدالتیں ہیں وہاں بھی کام اردو میں ہی ہوتا تھا ہمارے حلف نامیں بیان حلفی اور باقی سارے کاغذات اردو میں ہی ہوتے تھے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ اب جب دوسری سرکاری زبانیں بنائی گئی ہندی بنائی گئی پنجا یہ جو ہے کشمیری بنائی گئی ڈوگری بنائی گئی تو اس سے اب کیا ہو سکتا ہے آگے وہ جو کام ہوتا تھا پہلے اردو میں لوور جڈیشری میں یا پولیس میں یا ریونیو میں وہ کن زبانوں میں ہوگا وہ ویسے بھی فیلال اردو زبان میں ہی رہے گا تو بائے ان لارج اس سے یہ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ اردو کی اہمیت آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ڈوگری کو سرکاری زبان کا درجہ دے کر یا کشمیری کو سرکاری زبان کا درجہ دے کر ان زبانوں کی بھی جو ہے آبیاری نہیں ہوگی اصل میں یہ اردو کی اہمیت ختم کرنے کی کوشش ہے جو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ دوسری زبانوں کو دفتروں میں دوسری جگہوں پر مسلط کیا جا رہا ہے جس سے اس پہ ملب اثر پر سکتا ہے جو کہ اردو یہاں پر تھی اس پہ ایک اثر پر سکتا ہے لیکن ہماری کوشش یہ رہیں گے کہ ملب یہ جو اردو ہیں وہ ہر طرح سے جہاں بھی جہاں بھی تھی وہاں رہے وہاں اس کو ہم چالاتے رہیں گے اور یہ اسی طرح جاری و ساری آ رہے جس جیسے تھی اور اس کے طرف زیادہ سے زیادہ رجحان بڑے کشمیر کے لوگ زیادہ کشمیری لیٹریچر نہیں پڑتے لیکن اردو پڑتے ہیں اردو کافی زیادہ پڑتے ہیں اگر دیکھا جائے جو نائنٹیز کا دور تھا تو وہاں پر ہر ایک کتاب چاہے وہ ریاضی ہو چاہے وہ تاریخ ہو اردو میں ہی تھی اور یہ زبان ختم کرنا دس پانچ سال کی بات نہیں ہے سدھیاں لگ جاتی ہے زبانے بننے میں اور زبانے ختم کرنے میں دیکھیں اردو تو پہلے سے تھی رہے گی اور ابھی بھی ہے موسیقی موسیقی